جلہ ہمیرپور میں سرکار اور بھاجپا سنگٹھن میں تالمیل کی کوئی کمی نہیں ہے ہمیرپور جلہ راجنیتک درستی سے بھاجپا کا شرشک تجلہ ہے خادیہ پورتی منطری ایوم ہمیرپور پرباری راجندر گرگ نے ویڑوار کو سرکٹ ہاؤس ہمیرپور میں آئیو جی تجلہ بھاجپا کی بیٹھک میں حصہ لینے کے بعد یہ بیان دیا وہ بیٹھک کے بعد میڈیا کرمیل سے روبروح ہو رہے تھے دراصل پورو مکہ منطری پریم کمار دھومل کے گریہ جلہ ہمیرپور میں پردیش کی ورطمان جیرام سرکار اور بھاجپا سنگٹھن کے تالمیل کو لے کر میڈیا کی طرف سے سوال پوچھے جانے پر انہوں نے یہ کہا ایسے میں جب ویڑوار کو خادیہ پورتی منطری ایوم ہمیرپور کے پرباری راجندر گرگ سے جب اس مدے پر بات کی گئی تو انہوں نے تالمیل کی کمی کو سرے سے نکار دیا اس بیٹھک میں بھاجپا کے جلہ دیکش بلدیو شرمہ ایوم ایچ ایٹی سی کے وائس چیئر میں بھیجے اگنی ہوتری بھی موجود رہے بیٹھک میں سرکار اور سنگٹھن کے بھی بھین کاریوں اور گتیویدیوں پر بھی وستریت چرچہ کی گئی راجندر گرگ نے کہا کہ بیٹھک میں جو مدے چرچہ میں آئے ہیں اس سے یہ نہیں لگتا ہے کہ سرکار اور سنگٹھن میں تالمیل کی کوئی کمی ہے انہوں نے کہا کہ سرکار کی طرف سے وہ پرباری منتری ہونے کے ناتے جلہ کے پتہ دیکاریوں کی بیٹھک لینے پہنچے ہیں جو مدے چرچہ میں آئے اس میں کوئی تالمیل کا بھاؤ اس پرکار کی کوئی بات نہیں آئی یہاں سنگٹھن میں اور سرکار میں بہتر تالمیل ہے اور یہاں ہمیرپور جلہ راجندر گرگ نے تک دیشتی سے بھارجندہ پارٹی کا ایک بہت سشک کلا ہے اور یہاں سے ہمارے گیندری منتری شنراب تھاکر جی ہے اور یہاں کسی پرکار کی کوئی کمی جو ہے کارکرتوں کے ساتھ تالمیل کی نہیں وہیں پردیش میں اپچناو کی گھوشنہ کے سوال پر انہوں نے کہا کہ بھاجبہ چناووں کے لیے پوری طرح سے تیار ہے انہوں نے کہا کہ پارٹی کی تیاریوں میں کوئی کمی نہیں ہے سنگٹھن اور سرکار دونوں پوری طرح سے چناو کے لیے تیار ہیں انہوں نے کہا کہ اپچناو کے لیے جلد ہی پرتیاشیوں کے ناموں کی گھوشنہ بھی کر دی جائے گی ہماری تیاری میں کوئی کمی نہیں ہے جیسے ہی اپچناو کا یہ تیہ ہوا کہ اپچناو ہوں گے تب سے ہی ہمارا سگٹھن اور سرکار اپچنابوں کے لئے تیاری کر رہے ہیں سب جگہ پارٹی کا کام چلا ہوا ہے اور پارٹی نے اپنے بوت سرکر کا منیجمنٹ پورا کھر لیا ہے کیبل چنابی گھوشنا کا انتجار تھا اور ہمارے جلدی ہی پرتیاشی بھی تیہ ہونے والے ہیں ہم تینوں اپچناووں کو بیدان سبا کے اور لوگ سبا کا اپچنا جائے بھاری امتوں سے جیتے ہیں وہیں پردیش میں بڑھ رہے کرج کے بوجھ کے سوال پر انہوں نے کہا کہ یہ پرمپرہ کانگریس کی طرف سے شروع کی گئی تھی اور کانگریس نے ہی اس پرمپرہ کو آگے بڑھایا ہے منتری نے کہا کہ کرج کا بوجھ بڑھانے کا سوال آخر کانگریس کی اسموں سے پوچھ سکتی ہے انہوں نے کہا کہ کانگریس کی طرف سے یہ سوال پوچھنے کا حق نہیں ہے کیونکہ کانگریس نے اپنے شاشنکال کے دوران بھی بے تہاشا کرج لیا تھا جس کا خامیازہ ورطمان سرکار کو بھی بھوگتنا پڑ رہا ہے کرج کی جہاں بات ہے کانگریس کس مو سے ایسا پوچھ رہی ہے کہ سرکار کرج لیا کہ کرج کی پرمپرہ بھی کانگریس نے شروع کی اور اس کو آگے بڑھانے کا کام بھی کانگریس نے کی بھارچی جنتہ پارٹی کی سرکار نے اگر رین لیا ہے تو غلط ہو گیا کانگریس کی سرکار نے رین لیا تو ٹھیک ہو گیا یہ کہاں کی ترکسنگ بات ہے یہ کانگریس کا کیون لوگوں کے بیچ میں بھرم پھیلانے کی بات ہے اور ابھی آپ نے دیکھا کہ کرونا جیسی مہاماری پورے بشو کے اندر دیش میں اور پردیش کے اندر کتنا خستہ حالت ہوا ساری آرثک ستی کو کس برکار سے اس کی حالت پتلی ہوئی ایسی ستھی میں جب کرونا میں ہماری آئی تو جہاں سرکار کے مقاس کے کارے رکھے جہاں سے سورس آف انکم تھے وہ کام رکھے اس کے علاوہ جتنے بھی ہمارے سرکاری گہر سرکاری ایسی سانستھائیں ہیں وہ سب سرکار کے اوپر نربھر ہو گئی ان کے لیے کچھ نہ کچھ چاہے ٹوریزن کی بات ہو چاہے ٹرانسپورٹ کی بات ہو چاہے آلنے بیپاریوں کی بات ہو ایسے ہر کشتر میں لوگوں کی ڈیمارڈ سرکار کے اوپر نربھر ہو گئی ایسی پرشتی میں بھی ہمارچل پردیش ایک چھوٹا راجعہ ہونے کے بعد ہے اور جس کے اپنے کوئی رسورسی زیادہ نہیں ہے ایسی پرشتی میں ایک اپاسٹی بنتی ہے جس کے ہمارچل پردیش کی کام کاجیوں کو چلانے کے لیے اگر رین لیا ہے تو اس میں کوئی غلط نہیں ہے کیونکہ کانگریس بھرپور رین لیتی رہی ہے یہ تو کیبل کانگریس جو ہے لوگوں کو بھرم پھیلانے کا یہ تکڑم بازی کر رہی ہے کیونکہ ستہ کے باہر رہنا کو انکہ پسند نہیں ہے اس لیے وہ ہر کچھ کہنے میں لگے ہوئے ہیں لیکن پردیش کی جنتہ سب باتوں کو بھلی بانتی جانتے ہیں jouç کارگ کرڑھ چوہہاں تکڑھ چڑھ چڑھ چاہاں میگوه میند موسیقی